قرآن پاک کی بے حرمتی سویڈن کے نازم الامور کی دفتر خارجہ تربی گستاخانہ حرکت پر شدید تحفظات سے آگاہ کیا قائم اکام سیکریٹی خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات ناقابل قبول ہیں دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے فروغ اور عربوں مسلمانوں کی دل آثاری کا باعث ہیں آپ کو بتائیں کہ سویڈن کے نازم الامور کو دفتر خارجہ تلق کیا گیا مزید جانیں گے غزالہ نورین سے غزالہ اپڈیٹ کیجئے گا برکل سفارتی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان میں سویڈن کے نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور قائم اکام سیکریٹری خارجہ سائرس قاضی نے سویڈش نازم الامور سے شدید احتجاج ریکارڈ کر آیا سفارتی ذرائع کے مطابق سویڈش نازم الامور کو سویڈن میں مسلسل قرآن پاکی بے حرمتی کے واقعات پر پاکستان کے شدید تحفظات سے آگاہ کیا گیا قائم اکام سیکریٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات دنیا بھر میں اسلامو فوبیا کے فروغ اور عربو مسلمانوں کی دل آدھاری کا باعث ہیں ازادی اظہار رائے کی آر میں ایسے توہین آمیز واقعات قابل قبول نہیں ہیں سفارتی ذرائع کے مطابق سویڈن کے سفیر ہیلریٹ پیرس کی پاکستان میں ادب موجود کی کے باعث سویڈش ناظیم الامور کو طلب کیا گیا تھا جبکہ دنیا بھر میں اس حوالے سے احتجاج جاری ہے یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ قبل ازید بستر خارجہ نے اس حوالے سے صرف مضمتی بیان جاری کیا تھا تاہم سفارتی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ گزشتہ روز ناظیم الامور کو طلب بھی کیا گیا مضمتی بیان سے آگے بڑھ کر اب یہ قدم اٹھایا گیا بہت شکریہ غزالہ نوری